کسان ساتھیوں آج ہم جانیں گے گیہوں میں پہلی سچائی کب کریں پہلی سچائی پہ کون کون سی کھادو کا استعمال کریں کیونکہ جو پہلی سچائی ہوتی ہے گیہوں کی فصل کے لیے کافی مہت پونڈ ہوتی ہے بعد والا پانی اتنا زیادہ مہت پونڈ نہیں ہوتا ہے حالانکہ ہر سچائی مہت پونڈ ہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس کے معینے ہوتے ہیں لیکن پہلا پانی کافی زیادہ مہت پونڈ ہوتی ہے پہلا پانی ہمیں کب لگانا چاہیے کتنی ماترہ میں لگانا چاہیے کیونکہ ماترہ کافی انوار ہو جاتی ہے زیادہ ماترہ ہمیشہ نقصان دائے گیہوں کی فصل میں پہلا پانی ہوتا ہے تو بہت زیادہ سچائی جیدہ بھاری سچائی پانی بھرنا نہیں ہوتا ہے پہلے پانی میں تو چلیے سب سے پہلے سمجھ جانتے ہیں گیہوں میں پہلا پانی کب لگانا چاہیے لگ بھر سبی کسان ساتھی کو پتا ہوگا کہ گیہوں کی فصل میں پہلا پانی آپ کو اکیس دن کے بعد لگا دینا چاہیے اکیس سے پچیس دن تک آپ کو پہلی سچائی گیہوں کی فصل میں کر دینا چاہیے اب اس عوستہ کو ہم کہتے ہیں جڑے عوستہ کہتے ہیں اس عوستہ میں جڑوں کا بکاس ہوتا ہے جو تلسکی ایک جڑے ہوتی ہیں جڑوں کا پھٹاؤ اسٹارٹ ہوتا ہے جیدہ باہر جو جڑے ہوتے ہیں نکلنا اسٹارٹ ہوتی ہے اب اسی سمجھ جب جڑے نکلتی ہیں تو آپ کے پہلے میں ملتی میں تھوڑا سا نمی بھی ہونا چاہیے جس سے جڑوں کا بکاس اچھے سے ہو سکے تھوڑا نمی ہونا چاہیے ملتا پانی بھرا نہ رہے کیونکہ زیادہ پانی بھرا رہنے سے جڑے سب سے زیادہ پربابیت ہوتی ہیں زیادہ پانی سے سب سے زیادہ نقصان جڑوں کو ہی ہوتا ہے اور پہلا پانی اگر آپ بہت زیادہ لگا دیتے ہیں تو بھی نقصان ہوتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کھیت مالی جی اگر آپ کا کھیت لیبل ہے تو اچھی بات ہے اگر جس کا کھیت برابر نہیں ہوتا ہے کہیں پہ اونچہ کہیں پہ نیچہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سب سے بڑی سمجھ سے یہی آتی ہے خاص کر گہوں کی فصل کی بات کی جائے تو اس میں ایک سمجھ سے آتی ہے کہ کہیں پہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے کہیں پہ پانی پہنچنے ہی پاتا ہے تو اوپر پانی پہنچانے کے چکر میں نیچے پانی اور زیادہ ہو جاتا ہے اب جہاں پہ پانی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے آج وہی دیپا والی بھی آنے والی ہے دو چار دن کے بعد تو اس سمجھ سردیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو واسپی کرانوں بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پودھی ابھی اکیس پچیس دن کے ہوتے ہیں کافی چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹا پودھا زیادہ پانی کو بھی نہیں لیتا ہے مطلب اپیوگ پانی کا بہت کم ہوتا ہے جس سے پانی لمبے سمجھ تک بھرا رہتا ہے لمبے سمجھ تک پانی بھرنے سے کیا ہوتا ہے مالی جی آپ نے پانی بھرا اور آپ کا پانی ایک دن میں چوبیر گھنٹے کے اندر سوک گیا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن دو چار دن تک بھرا رہنے سے سب سے ادھا نقصان جڑ کو پہنچے گا جڑوں سے نقصان پتیوں کو پہنچے گا پتی آپ کی پیلی ہو جاتی ہیں پودھے اگرم چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں بڑھوار نہیں ہوتی ہے بکاس نہیں ہوتا ہے کلے نہیں آتے ہیں گروت اچھی نہیں ہوتی ہے اور وہاں پہ اتپادن بھی اس جگہ پہ جہاں پہ پیلہ پن آئے گا اتنے چھتر کا اتپادن آپ کے سامان نے فصل کیا پہ اچھا کم ملتا ہے پھر آدھا ملتا ہے ایسا بھی آپ مان سکتے ہیں تو یہاں پہ پیلہ پن آپ کو نہیں ہونے دینا ہے آپ کو ہمیسہ پہلوار بڑھانے کے اوپر دھیان دینا ہے تو پہلا پانی ہلکا ہی لگائے گا اکیس سے پچیس دن پر پہلی سچائی کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ پہلا پانی تو ہم نے ہلکا ہلکا لگا دیا اب اس کے بعد ہمیں کون سی خادوں کا استعمال کرنا چاہیے تو پہلا پانی لگانے کے بعد آپ کو دو تین خادے آپ اپنے حساب سے ڈالیے پہلی چیز تو آپ کو یودیا ڈالنا ہوتا ہے یودیا سے نیٹروجن کی پورتی ہوتی ہے کتنا یودیا ڈالنا ہے ایک بیک کے آس پاس یودیا ڈالیے چالیس پہنچالیس کلو آپ کو جو ہے وہ یودیا پہلے پانی پر دینا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے یودیا ہمیں پانی سے پہلے دینا چاہیے یا بعد میں دینا چاہیے اگر لنچنگ والی سمسیہ ہو تو آپ پہلے نہ دیں اگر لنچنگ کی سمسیہ نہ ہو تو پہلے آپ دے سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے آپ کو بعد میں دینا ہی چاہیے وہ تھوڑا بہتر رہے گا آپ کو کیا پتا کہ لنچنگ ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا کہ ہمیں پتا ہی نہیں رہتا کہ لنچنگ کیا ہوتی ہے لنچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ آپ کے مطلب جہاں پہ پانی جلدی سوک جاتا ہے آپ کو ہمیسہ سچائی کے بعد یوریا ڈالنا ہے سچائی کے لئے دو چار دن کے بعد جب آپ کے خیل پیڑ رکھنے یوگ ہو جائے چلنے یوگ ہو جائے تب خادر کا استعمال کر دیئے تو بہتر رہے گا تو یوریا کتنا ڈالنا ہے چالیس سے پینتالیس کلو آپ کو یوریا کا استعمال کرنا ہے تو یوریا کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگ سلفٹ بھی ڈالنا ہوتا ہے ہم پہلے پانی پہ جنگ کا استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے تو آپ کو جو جنگ آتی ہے تیس پرسنٹ والی آپ پانچ کلو چھے کلو یا لکھتا ہم سات کلو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ اکیس پرسنٹ والے جنگ سلفٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آٹھ سے دس کلو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک جنگ ساتھ میں یوریا آپ کو پہلے پانی کے بعد آپ کو ڈال لینا ہے دو چار دن کے بعد ڈال لیں گے تو ہریالی دکھے گی اچھی گروہ دکھے گی اور بڑی حال آپ ملے گا اب یہاں پہ ایک خواد اور ہے جس کا استعمال آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ ہے سلفر جو سلفر آتا ہے نبے پسنٹ والا اس کا استعمال کریے سلفر ڈالنے سے نائٹروجن آپ کے پودے کو زیادہ ماترہ میں مل پاتا ہے نائٹروجن جو آپ یوریا ڈالتے ہیں جس سے نائٹروجن کی پورتی ہوتی ہے اس کا اپیوگ ہمارے پودے جادہ ماترہ میں قد پاتے ہیں تو سلفر نبے پسنٹ والا آپ تین کلو چال کلو یا پانچ کلو تک آپ استعمال کریں گے تو بڑی حال آپ ملے گا تو سلفر یوریا اور جنکی یہ تین خواد پہلے پانی کے بعد آپ پچیس سے تیسے دن تک استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی بہترین لاب ملے گا اچھے کلے ادھیک ہٹاؤ بھی ہوگا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک انپی کے ڈال دینا ہے انیس 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 ایک سے ڈیڑھ کلو جس سے اور بڑی حال آپ ملے گا تیس پانی تیس دن پہ آپ انپی کے بھی ڈال سکتے ہیں ویڈیو جان کر دیں اچھے لگی ہو تو لائک سیل کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب جرور کریں